حاملہ عورت کے روزے کا حکم یہ ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرتی ہے دیانت داری کے ساتھ اس لیے کہ دین جو ہے وہ دیانت سے بددیانتی تو دین میں نہیں وہ دیانت سے اگر یہ دیکھے کہ میرا روزہ رکھنے سے خدا نہ خاتہ اس خاتے حمل ہو جائے یا حمل پر اثر انداز ہو یا وہ اپنے اندر اتنی کمزوری پائے کہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو اب یہ یا تو اس کو طبیب کہے یا اس کا خود اپنا مشاہدہ طبیب میں علماء نے یہ قید لگائے کہ کوئی حاضر نیک غیر فاسق طبیب کہے کہ تم روزہ رکھو گی تو تمہارے مرض میں یا اس معاملے میں وہ زیادتی ہوگی اور تمہارے لیے خطرہ ہے کیونکہ جو طبیب شریعت کا پاس رکھنے والا ہے وہ اپنے مریض کو غلط مشورہ نہیں دے گا اس لیے اس میں ایک قید لگائی غیر فاسق طبیب اب وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں اب روزہ چھوڑنے کے بعد ہمیں وضع حمل کے بعد جل از جل اپنے ان روزوں کو جو چھوٹے ہیں ان کو قضا کریں اس سے فدیہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ سارے روزے اسے قضا کرنے ہوں گے بلکہ ہم تو اپنے سامنے اٹھنے بیٹھنے نشیس و برخاص والوں کو یہ مشورہ دیتے کہ جیسے شب براد کا روزہ رکھتے شب میراج کا روزہ رکھتے محرم کا روزہ رکھتے بازد رات تو ماشاءاللہ دزدین رکھتے شبال کے چھے روزے رکھتے ان تمام روزوں میں نیت یہ کریں روزہ رکھتے وقت کہ اللہ تبارک و تعالی میرا زندگی کا پہلا یہ کہنا ضروری یا میری زندگی کا آخری روزہ جو قضا ہوا ہے فرض اس کے ادا کرنے کی نیت کرتا زندگی اتنی ہمیں یاد نہیں کوئی روزہ چھوٹ گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے افتاری میں کبھی نشب و فراز ہو گیا یہ بھی ممکن ہے کہ سہری میں کوئی ہم سے غلطی ہو گیا روزہ نہیں ہوا اب کیا ہوگا ان روزوں میں فرض روزے کی جب آپ نیت کریں آپ کے ذمہ ادر فرض ہوگا تو نیت کی وجہ سے آپ کا فرض ادر ادا ہو جائے اور ادر آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے تو وہ حض خود نفل ہو جائے گا تو جب بھی نفل روزہ رکھیں اس میں یہ نیت کریں تاکہ آپ کے ذمہ فرض ہو تو فرض ادا ہو جائے اگر فرض نہ ہو تو وہ حض خود نفل ہو جائے گا